اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفہ پاور چینل میں آج ہم آپ کا فرز و ساغت کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص بھی جمعے کے دن ان دو ناموں کو پڑھ لے گا اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انسان چاہتا کیا ہے کہ میرے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ بھی اس ویڈیو کو اسی لیے دیکھ رہے ہو کہ میری جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ اس لیے اس ویڈیو پا آئے ہیں اس وظیفے کو آج آپ اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا کردہ ہے تو شاید اس وظیفے کو کرنے سے میرا کردہ ختم ہو جائے میرے پاس پیسے کی بہت کمی ہے تو میرے پاس پیسہ آ جائے تو انشاءاللہ اگر یہ نیت کر کر آپ آئے ہو اس ویڈیو پر دیکھ رہے ہو اور آپ کو اس وظیفے پر اس عمل پر بھروسہ ہے وشواس ہے یقین ہے تب بھی آپ اس عمل کو کیجئے گا آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوں گی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کا جو مقصد ہے آپ نے جو دل کے اندر مقصد رکھا ہوا ہے وہ پورا ہوئی نہیں رہا ہے تو اس عمل کو ضرور کیجئے گا کوئی کام کرنے جا رہے ہو وہ کام نہیں ہو رہا ہے اس کام میں رکاوٹ آ جا رہی ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو سوچ رہو کہ یہ کام کسی بھی صورت سے کیسے بھی کر کے ہو جائے لیکن وہ کام بلکل بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ عمل کیجئے گا اور اس عمل کو چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے ضرور کیجئے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس ٹیم پر کرنا ہے اس ٹیم پر کرنا ہے چلتے فیڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹے گجالش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا یا اللہ چتنے لوگ بھی اس وطیفے کو کریں ان سب کو تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے کامیابی عطا فرما آمین اللہ امہ آمین کمیٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کر جائیے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو نام لکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے یہ دیکھیں آپ کی نظر کے سامنے اگر آپ ویڈیو پر بنے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور آپ کو یہ ایک ایسا عمل ملے گا یہ پاورفل عمل ہے دیکھئے گا آپ سمجھئے گا اس کا پورا طریقہ سمجھ کے جائیے گا اگر آپ اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یا قادر یا نافیو یا قادر یا نافیو یہ دو نام ملا کر آپ کو کتنی بار پڑھنا اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دیکھئے سو بار پڑھنا ہے یہ چیز دھیان رکھیں آپ یہاں پر اب اس نام کو کس طریقے پڑھنا دیکھو یہ ہے رئی تذبیع یہ سو دانوں کی تذبیع ہے اور اگر آپ کے پاس تذبیع نہیں ہے تو آپ کچھ ایسی چیز لے لو جس پر سو دانیں رکھ لو یا سو چاول کے دانیں رکھ لو کیوں کہ سو دانیں رکھ لو یا سو سکیوں آپ کے پاس وہ رکھ لو یا سو کچھ بھی ہوا ایسی چیز رکھ لو تو پھر آپ کو کرنا کیا دیکھئے یا قادر یا نافیو ٹھیک ہے ایک ہو گیا یا قادر یا نافیو دو ہو گئے یا قادر یا نافیو تین ہو گئے اس طریقے سے دونوں ناموں کو ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے اب اس نام کو آپ کو دونوں نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ کر سکتے سب سے بیس تو تذبیح ہے آپ کی جیب میں کچھ ایسی ہونی چاہیے یا پھر آپ ان اونیوں پہ بھی کن سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان اونیوں پہ بھی آپ کن سکتے ہو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی ان دونوں ناموں کو آپ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ ان ناموں کو پڑھنے سے آپ کا کرزہ بھی اتر جائے گا دولت بھی آپ کو ملے گی آپ کے گھر کی گریبی بھی دور ہو جائے گی تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ حاجت کام مقصد سب کچھ پورا ہو جائے گا تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ دوسرے بھائی بینوں تک پہنچے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ